موسیقی ساکی سیون میشہ ریاست کا نیرٹیو یہ رہا وہ بڑھتے بڑھتے پچھتر سال میں ریاستی پالیسی کا حصہ بن چکا ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں ہمیں یہ بھی بتا ہے کہ نسابی کتب میں جب یہ لکھا جاتا ہے کہ اقلیتیں کم درجے کی شہری ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک ویاستی پالیسی اور نیرٹیو اس کا عمل داخل ہے یہ ساری باتیں درست ہیں اور ابھی ہمارے دوست نے کہا کہ سوسائیٹی کو بھی سیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اپٹالرنٹ کیسے ہونا چاہیے لیکن آپ یہ دیکھئے یہ جو ہم نے انچیکٹ ریلیجیس ریڈیکلائزیشن کا ایجنڈا پچھتر سال چلایا ہے وہ بھگ پھیل چکا ہے یہ ناسور اب صرف ریاستی پالیسی میں نہیں بلکہ پوری سوسائیٹی کے روییوں کے اندر گوشت چکے اب اس کا اس کو صرف ایک جگہ پر ڈھونڈنا مجھے لگتا ہے یہ بات مکمل نہیں ہوتی آپ صرف یہ دیکھئے کہ آپ کی سیاسی جماعتیں بھی اب اس نیریٹیو کے اوپر کام کرتی ہیں بقاعدہ وہ اس ریڈیکل پولیٹیکل اسلام کے نیریٹیو کو اپنی پارٹی منیفرسٹو کا حصہ بڑھتی ہے اپنی الیکشن کمپیرز ازنین کے اوپر چلاتی ہے یہ نموسِ رسالت یہ ختمِ نبوت یہ اسلام کی قلعہ بنانے کی خواہشیں یہ بہت پھیل چکا ہے آپ اس کو اس طرح مٹ ڈھونڈے کہ شاید صرف ریاست کی پالیسی بدل جائے گی تو بدل نہیں اگر سات ہزار نوجوان ہم لڑکے اور ایڈرٹس اسے ڈھنڈے لے کر ایک مشل لے کر سڑکوں پر تھے تو آپ کوئی سمجھ لینا چاہئے گے بات ریاستی پالیسی سے آگے جا کر انسانوں کے ذنب میں چلی گیا اگر یہ اس حد تک پھیل گیا ہے کہ ہماری سیاست ہماری سماجیات ہماری ریاستی پالیسی ہماری درسی کتب ہر طرف یہ میسج پھیل چکا ہے تو پھر ہمیں اس مسئلے کو حل کرنے کی تدابیر اور حکمت عملی بھی ویسی جنگی کریں گی میں نہیں سمجھتا کہ صرف ریاست آج فیصلہ کر لے کہ ہم نے اسے نکلنا ہے تو یہ جو لاکھوں کرونوں کے ساتھ سے ہم نے مائنسٹ کریٹ کی ہیں یہ بدل جائیں گے یہ جو آپ نے پچھتر ہزار شکلیاں لگائیں میں نے سکولوں کے نام پر مذہبی نفتوں کو پھیلانے کی ریڈی کولائز کرنے کی یہ تو قائم رہیں گی آپ کے سکولوں میں روزانہ صبح سے شام تک یہ دعلیم دھی جاتی ہے مانے اس کو آپ تسلیم کریں اس بات اب ٹیچر کہتا ہے کہ شیعہ بھی کافر ہوتا ہے ٹیچر کہتے ہیں استاد پڑھاتے ہیں میرا صرف یہ ترخواست ہے آپ سب سے کہ اس کو ایک اور انداز سے حل کرنے کی کوشش کیجئے اس کا مجرم کوئی ایک نہیں رہا بات ٹی سیہن میں بزرگ پہ ہوئی ہوگی اور ہمیں ساری تاریخ پتا ہے ہم شواہد دے سکتے ہیں کہاں کس وقت مذہبی پروجیٹ کو مضبوط کیا گیا یہ سب باتیں سپریم کورٹ کے ججمنٹس میں یہ باتیں معجود ہیں آپ کے قوانین بنا دے بس اس کے پریامبرز میں چیزیں لکھیں ہوئی ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کتنے قوانینیں جن کے پریامبرز میں لکھا گیا ہے کہ مسلمان اعلیٰ درجہ آئے اور باقی تو اگر کرنا ہے تو براہ میں بانی کمز کم آغاز کہاں سے کریں سیاسی جدو جہد کے ذریعے شروع کریں کرنیم کریں ان سیاسی جماعتوں کو جو کہ مذہبی ایجنڈے کے پر ووٹ مانگتے ہیں جا کر معاہدے سائن کرتے ہیں ان سے پروسکرائب جماعتوں کے ساتھ جا کر اپنے ووٹ بینگ مانگتے ہیں ان کا کہیں آپ ان سے کہ آج کے بعد ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے اگر آج یہ حد کریں گے کہیں ان کو میں جانتا ہوں کہ گوزران کے وقت وہاں کی سیاسی قیادت اس موب کا حصہ تھی اور اس کو پروان چھڑا رہی تھی اور میں دارے سے کہتا ہوں کہ جڑا والا میں بھی یہ ہوگا ہے اگر یہ ہے اور یہ بات اس حد تک ہے تو براہ میر بن تین چیزیں کیجئے ایک سیاسی ایجنڈا لے کر آئیے جو ایک براڈر ڈیموکرائٹک لیبرل فیڈرلسٹ ایجنڈے کو پروموٹ کرے پاکستان نہیں چل سکتا جب تک یہاں تمام اکائیاں مذہبی ایتھنک ایتھنک تمام برابری کی بنیاد پر سیاست کو چلانے کی ذمہ دار نہیں بنے گی پاکستان نہیں چل سکتا یہ لکھ لیگا یہ سنی پاکستان نہیں چلے گا کہ یہاں شیعہ اس کا حصہ نہ ہوگئے یہاں مسیح اس کا حصہ یہاں کا بلوچ یہاں کا سندھی یہاں کا سرائکی یہاں کا ہزارہ یہاں کا پشتون اس ریاست کو چلانے کا برابر کا ذمہ دار نہیں ہوگا یہ ملک نہیں چلے گا لکھنے جائے تو ایک مش ایک سٹرگل کی ضرورت ہے دوسرا ذہن بدلیے روادارے تحریک جیسی بہت سری تحریکوں کی اس وقت ملک میں ضرورت ہے جو جوڑے سب کو ایک نیا آئیڈیلزم کریٹ کر ایک نیا ویژن دیج سوسائٹی ہو کہ یہ دیکھیں یہ نفرتیں ختم کرتی ہیں ہمیں ہمارے بچوں کے مستقل ختم کر رہی ہیں ہمیں ایک ایجنڈے پر کٹھے ہونا ہوئے تمرکلٹک پاکستان کا آخری بار جو یقین ہے میرے باقی دوست مجھ سے زیادہ بہتر ہے اس موضوع پر بات کریں گے پاکستان کا مسئلہ طالبان نہیں ہے پاکستان کا مسئلہ تحریک لبیت بھی نہیں ہے پاکستان کا مسئلہ وہ ایکسٹریمیس ریڈیکل مائنڈز ہیں جو پاکستان کی سوسائٹی میں کریٹ کیا گئے ہیں اور پھلا دئیے گئے ہیں یہ ہے وہ پاکستان کا مسئلہ جن کی وجہ سے یہ سارے ایکسٹریمیس گروپ پروان چڑھتے ہیں اور آگے پڑھتے ہیں اس کو ٹھیک کیجئے ایک موڈریٹ ڈیموڈرٹک لیبرل پاکستانی مائنڈ کریٹ کرنے کی جو دو جہیں کیجئے تب ہی شہر جڑاوانا سے بچ سکتے شکریہ شکریہ اپنیلی صاحب نے اہم نقاط اٹھائے ہیں ان کو ڈس کرنے کی ضرورت ہے میں ان کی بات کو آگے پڑھتا ہوں ایک بات صرف کہنا چاہوں گا کہ کہنے کے تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان پر تصور کا آرٹیکل 25 کے تمام شہری پڑھا پر ہے اور پھر ہم نے ایک سانہ کے بعد نیشنل ایک پلان بنایا تھا اور اس کا جڑا نمبر 10 تھا کہ جو ہیٹ کیچ ہوگی ہیٹ ان فار ہوگی تو خاطمہ کیا جائے گا لیکن آج میں نے دیکھا کہ سوشل پیڈیا میں ایک کسی مذہبی تردیم کی طرف سے ایک بات بڑی ٹیرو کا لی تھی چونکہ سا سکنبر انیس سو چھوپٹر کو جو ایندی ہیں انہیں کافر پر آ دیا اگر ہماری یہ سوچ ہے اپنے شہریوں کے متعلق جو ارفان نے کہا ہے پر ریاست کو سوچ نہ ہوگا ہم پرگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اے خواتی روزرات آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہم دور پر دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی سانیا ہو جائے یومرائیٹ کی والیشن ہو جائے کوئی نکلے نہ نکلے ہماری جو لیدر ہے سہیدہ دیب وہ کے لیے کتپا لے کے چال پڑتی ہیں تو گزارش ہے سہیدہ دیب سے ہم نے کچھا چاہیں گے سہیدہ دیب بھائی یہ مارے ہیروز ہیں ہیروز کے لیے ہیروز ایک ہوتا سکنبر یاسک لیا جیڑا ہمارا واقعہ جو ہے وہ سپاک ہو کہ ایک بڑی شکل اختیار کرتا ہے ہر روز کوئی ایسا دن نہیں جواب نہیں دیکھتے کہ کسی جگہ پہ کوئی ایسا واقعہ کیونکہ یہ سوشل میڈیا موبائل صاحب کے ہاتھ میں ہے لوگ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے ان کی مسجد کے منار توڑے ہیں پولیس سامنے کڑی ہے اور وہ ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں پولیس کی پروٹیکشن میں یہ ہوتا ہے تو میں زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتی مجھے لگتا ہے کیونکہ اگر ہم کسی سیاسی جماعت سے ہمارا تعلق ہو تو ہمارے اندر ایک سوفٹ کورنر ہوتا ہے مجھے بہت افسوس ہے کہ جڑا والا واقعہ جو ہے اس کے اوپر ابھی تک جتنی آپ کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں نہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پلاول پٹو صاحب گئے ہیں نہ وہاں مریم نواز شریف صاحبہ گئی ہیں وہاں گیا ہو تو یہ جو کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اندر سے یا تقریریں کرنا اور باتیں کرنے میں ہم کہتے ہیں کہ برابری اور وہ ساری چیزیں اندر سے ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں خاص طور پر مسلمان جو ہیں وہ ان کے اندر ایک سینس آف سپیریورٹی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مذہب سب سے حالہ ہے اور باقی مذہب اور ہمارا جو آئین ہے وہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں پہ آپ برابر کی شہری ہیں لیکن یہاں سیرپ مسلمان جو ہے وہ ہیٹ آف سٹیٹ ہوگا تو دنیا میں ایسے کونسٹیٹوشن نہیں ہوتے جب شہریوں کو آپ برابر کہتے ہیں تو پیر وہ سارے شہری برابر ہیں تو اگر کچھ کوئی بھی بندہ اس کو لوگ الیکٹ کرے تو وہ پرائے منسٹر وہ کرسٹن ہو وہ ہندو ہو وہ پارسی ہو بہائی کوئی بھی اس کا مذہب ہے وہ کیوں نہیں بند سکتا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک ایک اکٹیویسٹ ہونے کی وجہ سے مجھے جو جیس فرسٹیٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ڈیوائیڈیڈ ہیں اگر اس وقت جب ہم یہاں جمع ہیں تو کند کوٹ میں جو ہندو منوڑی کے لوگ سڑک پہ بیٹھے تے ان کی کل سے پولیس پٹائی کر رہی ہے ان کی بچیاں اٹھائی جاتی ہیں چوٹی چوٹی بچیوں کو اٹھایا گیا وہ ہندو وہاں پہ پٹے ہیں پولیس ان کو مار رہی ہے ہم ان کے لئے آواز نہیں اٹھاتے کیونکہ ہمارا مذہب الگ ہے ہم ہندو نہیں ہیں اگر کرسٹین کے ساتھ ہوتا ہے کچھ ہم ان کے لئے آواز نہیں اٹھاتے کیونکہ ہم ہندو ہیں اگر دوسری جو سب سے افیکٹیو بات یہ ہے کہ جس دن ہم ریسائیڈ کر لیں کہ ہم چاہے چار فیصد ہیں تو شاید میجورٹی میں سے بھی چار فیصد کو کوئی شرم آ جائے تو چار فیصد کے ساتھ مل جائیں تو ہم کٹھے ایک یونٹی بنا کے جب ہم اور آواز اٹھائیں کہ اس مول کے کونسیٹوشن میں تبدیلی کی جائیں یہاں پہ سارے شہری وقت کی کمی ہے تو آپ کا بہت شکریہ اور جتنے لوگوں کو میں نے کھڑا کیا تھا آپ دل میں یہ سوچیں اور شرم سار ضرور ہوں کہ ہم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کی سامنے ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں اور ہمارے جو سوہمی سے چار لوگ ہیں ان کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے شکریہ بہت شکریہ سارے جادیشنے باپ یقینا آپ نے جو کہا اس سوچنے کی بات ہے اور ہمیں سوچنے بھی چاہیے آج ہمارے ساتھ جو ہمارے یوٹس ہیں سٹوڈنٹ بیٹے ہیں ہمارے لیڈرشپ ہے یہ کام ان کو سوپنا انہیں جلانا ہے آج ہمارے حال میں یقین جانی ہے جتنے سورس آیٹی کے ایکٹیویس پروفیسر اکڈیمیو سے ہمارے پارٹی سے دو تشریف دائیں ہم ان کی مشکون اور سانیہی ایسا ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ ایک دلی ہونے چاہیے ایک سوچ کو بدلنا ہے سوچ ہے جس کی اگلی ہے اس کی سوچ کیا ہے ہمیں سوچ کو بدلنا ہے اور نوجوان اس کو بدلنے میں اہم تقدار دار کر سکتے ہیں جب اس قسم کی خطبو ہوتی ہے تو پھر معیشت کی معشرت کی اداروں کی ریاست پر مجرمیت کرنے کی ایک جو ریاست اور شہری کے دریمان مائد ہے جسے پرستیوشن کہتے ہیں جنرانی مائد اس کی بات ہوتی ہے تو ایک نوجوان جو سندھ کی دردی کا سمود ہے جنرل بھی ہے رائٹر بھی ہے اینرل بھی ہے اور ہماری پاکستان کے بڑا نام ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمار ایسا بھی آیا کہ جب شعور کی چیزیں آگے بڑھنے لگی تو ریاست کی طرف پیغام آیا کہ یہ نوجوان ہے اس کو شعور روکنے کے لیے اس کا یونیورسٹیو بند کیا جائے لیکن کے لیے ہم نے پورا سماج بنا دی ہے بیرگوڑا جامی چانیو صاحب سے آگے جامی چانیو اپنان عدیف صاحب آپ کوش آگے بہت شکریہ اس بہت اہم اور فکر انگیس اور درد انگیس محفل میں شریک میری تمام مقرم دوست اس سامنے بیٹھ ہوئے ہماری بہنیں نجوان ہیں میں دل سے اپنے دوست بھائی سمسان صاحب کو مربار دیتا ہوں کہ صرف آج کے دن اس موضوع پہ نہیں اس ملک میں جہاں بھی کوئی جبر ہوتا ہے کوئی ظلم ہوتا ہے بے انصافی ہوتی ہے تو آپ اس ملک کی ان فخر چند فستائیت کے حامل گروپ یہ فاشس گروپ بنا دیئے گئے ہیں میں یہ بلکل سمجھتا ہوں کہ ان کا اسلام اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ جاہل یہ جنونی یہ عوان دشمن یہ فاشس گروپ ان کا اسلام کے حقیقی پیغام سے اس سے کوئی تعلق نہیں اب تو صورتحال یہ پیدا کر دی گئی ہے کہ لوگوں کو حقیقی اسلام بتاؤ تو وہ اس کو قبول کرنے کی بجائے ان فاشس باتوں کے پیچھ لگ جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ نمائندے ہیں اسلام کے جس پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں پہلا نبی نہیں ہوں آخری نبی ہوں میں کوئی نئی بات لے کر نہیں آیا اس تسلسل کو آخری نبی ہوں آخری یہ بات ختم ہوئی اور وہ تو مسلمان ان کے افتار کی روح سے ہو نہیں سکتا جو عیسی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا موسی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا ان کی کتابوں کا اہدران نہیں کرتا وہ تو مسلمان ہو سکتا یہ معاشرہ جو درود شریف پڑھتا ہے جس میں کیا ہے لکھا ہوں کہ اے خدا یہ فستائیت ہے یہ جنون ہے یہ چہال جو پیدا کر دی گئی ہے میں دو بات کر اس بات کو ختم کر رہا ہوں کہ یہ نوجوان نصر ہمارے سامنے بیٹھی ہے آپ نے دیکھا ہر واقعے کے اندر آپ کوئی مجھوم نوجوان کے درات ہے تو مجھے بتائیے اب ہمارے پاس چوائز کیا ہے یا تو ہم نوجوان کو آج میں کر دیں یا تو ان کے ہاتھوں میں سائنس کی کتابیں دیں ان کے ہاتھوں میں آج کے دور کے افقاد کی کتابیں دیں یا یہ چہالت دیں ہم نے کیا یہ ہے کہ اس ملک کی جو اکثریت ہے نوجوان کی ان کو اس فستائیت میں ڈال کر ہم نے اس نسل کو بھی برواد کیا ہے اور پاکستان کے مستقبل کو بھی تاریخ کر دیا میں اس بات پر بات ختم کر رہا ہوں اور ہمارے پنجاب کی اتنے روشن خیال دوست سب جمع ہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا یہ صرف ان پر لوگ نہیں کرتے اس جنونیت فستائیت اور جہالت میں پڑے لکھے لوگ شامل ہیں یونیورسٹیوں کے پروفیسر شامل ہے ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے بھوکنہ شامل ہے ججز شامل ہے افسران شامل ہے سیاسی جماعت شامل ہے ایم ایس شامل ہے ایم ایس شامل ہے ایسا نہیں کہ یہ ان پر تو معصوم لوگ ہیں یہ ساری جمہونیت اور جہالت جو پیدا کر دی گئے اس کا شکار یہ نام نے پڑے لکھی آبادی دنیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بابا فرید کا پنجاب مادولان شاہ حسین کا پنجاب جس نے شاہ حسین نے اپنے ساتھ نام میں مادولان لگا ہے بابا نانے کا پنجاب سلطان باہو کا پنجاب بلے شاہ کا پنجاب الے لوگوں تمہارا کیا میں جانی میرا خدا چاہے مذہب انفرادی ماملہ ہے آپ کا نہیں تعلق کہ آپ سب کا زمان لیں فیض کا پنجاب ترقی پسند پنجاب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جوائز ہے کہ ہم اس سماج کو ان جنونی اور جاہلوں اور ان گروہوں کے فستائی گروہ کے حوالے کریں یا اس سماج کو 21 سدی میں داخل کریں ریاست ایسی صورتحال میں جا چکی ہے کہ وہ نہ خود کو بچانے کی صورتحال میں ہے نہ ہمیں بچانے کی صورتحال میں اس لیے جب تک یہ معاملہ ٹھیک ہو یہ کام اس ملک شہریوں کرنا پڑے گا تو فیض صاحب کے الفاظ میں اس ملک کے لوگوں کو کرنا پڑے گا وہ حمد کفر کفر کا انتہار کفر کا مطلب ہے ہر جہالت سے انتہار ہر ظلم سے انتہار یہ آج کی پاکستان کو یہ حکومتیں یہ سیاسی جماعتیں پاور کی باگ دور میں شامل یہ ریاست کے ادارے یہ نہیں بچانے کے قابل اس لیے اس ملک لوگوں کو حمد کرنی پڑے گی جنت کرنی پڑے گی اور وہ اپنی معاملات کی باگ دور اپنے ہاتھوں ملے میں سمجھتا ہوں کہ کتنی بھی بائیو سی کتنی بھی پیسیمزم ہو ایک تاریخ منظر نامہ سامنے ہو اکیسویں صدی جہارت کی صدی نہیں ہے اکیسویں صدی تفریق کی صدی نہیں ہے اکیسویں صدی مذہبی انتہا پسی صدی نہیں ہے یہ سب جو آپ گروہ دیکھتے ہیں ان کا کوئی لمبا مستقبل نہیں ہے لیکن جس جب تک یہ ملک کے جو لوڑ وہ بہت بڑی طاقت رکھتے ہیں ہمیں منظم ہونا ہوگا جرت کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور ہمیں ہر ظلم کے خلاف سامنے متج کھڑا ہوگا تو میں سمجھ ہوں کہ ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرنا آسان بھی ہوگا اور ممکن بھی ہوگا میں ایک سب آئے ہے ہم سب ایک آواز ہے یہ واقعہ جناہ والا میں ہو یہ کسی بھی ملک کونے میں ہو یہ جو بھی تستائیت کی شکل ہے یہ اس معاشر کے لیے آ کے برابر ہے بہت شکریہ جانی چانی ساتھ آپ نے بنیادی نقاط اٹھائے ریاست کو ان نقاط کی طرف جو یہ ہے کہ ریاست ایسے بہت بہت جس کو ایسی جماعت کو ایسی ترزیم کو خود پربان چڑھاتی ہے جو اس معاشرے میں شانیات جڑھا والا جیسے شانیات کے وجہ بنتی ہیں تو ہمیں یہ سوچ کو بدلنا ہوگا اب ہمارے درمیان سویل ایسا تشتیم رائے ہم فورم پر مشاملیت کہتے ہیں بہت ساہ کی ساہ بہت 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 میں بانی جی بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں آج سارے لوگ ہم جڑا والا انسیڈنٹ کو کنڈیم کرنے کے لیے اور جو اس کے متاثرین ہیں ان کے ساتھ اظہار یکتہتی کے لیے کھٹے ہوئے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس بارکے کی اس سوچ کی اس فیلاسفی کی جڑے ہیں یہ بڑی پرانی ہیں کئی سدھیاں پرانی ہیں اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو یہ معاملہ مغل بادشاہ اکبر کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا اور جہانگیر نے مثلا بڑی تاریخ میں اگر دیکھے تو برسل جاگیر نے اپنی جو دو تین بھتیجے تھے ان کی شادیاں کرسٹین کمیلٹی میں کروائیں اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو کرسٹین پادری آئے تھے وہ ظاہر سارے یورپین تھے ان کے گورے رنگ تھے تو اس نے اپنے بدیوں کو یہ بھی الاغ کیا کہ آپ کرسٹین ہو جائیں اور آپ کی اولاد خوبصورت ہوگی تو اس حد تک جو جانگیر جو تھا وہ لبرل تھا لیکن بدقسمتی سے یہ ہوا کہ جو اورنگ زیب عالم گیر کی جو فتح ہوئی بالاخر جو اس سے برے صغیر کا جو مسلمانوں کی نقشہ تھا اس کے اندر تبدیلی آئی پہلے مسلمانوں کے اندر لبرلزم اور رواباری جیسے میں نے آپ کو جانگیر کی مثال دی اکبر کی مثال دی تو یہ بالکل ایک اور طرح کا ہندوستان ایک اور طرح کا مسلم مواجرہ چاہتے تھے لیکن پھر ہمارے کچھ فنڈوز اور مسلمانوں کے اندر جو ملیٹنسی تھی وہ بڑھ گئے اور آپ کوئی شہر نہیں ہوگا کہ اورنگ زیب آلمگیر نے اپنی ساری زندگی جو لڑائیاں کی وہ زیادہ تر مسلمانوں کے ساتھ کی اور جہاں پہ شیعہ ہونتے تھی ان کے خلاف تھی اس نے ساری لڑائی کی تو یہ جو بیج ہیں یہ بہت پرانے ہیں انتہا پسندی کے فرقہ باریت کے اور لیکن ہوا کیا کہ پھر جب سرسید احمد خان نے دیو بند کے مقابلے میں ایک نئی سوچ پیدا کی پہلے جو ہماری مسلمان سوچ تھی اس کی نمائندگی دیو بند کے ذریعے یہ ہو رہی تھی کہ ہم نے نہ انگریزی بھی صاحب ماننا ہے نہ سائنس پڑھنی ہے ہم تو مذہب پڑھے گئے اور ہم مذہب پڑھ کے جو ہے سارے مسلمانوں کو مدرسے کے ذریعے تعلیم دیں لیکن سرسید احمد خان نے اس سے بغاوت کی اور سرسید احمد خان نے کہا کہ نہیں نہ مسلمانوں کو تعلیم دیں سائنس کی انگریزی کی اور دوسرے مضامین کی اور سرسید احمد خان نے تو اس حد تک لبرل تھے کہ انہوں نے تہذیب الاخلاق ان کا رسالہ تھا اس میں لکھا کہ جب وہ لندن گئے تو انہوں نے بقیدہ جھٹکے کا گوشت بھی کھا لیا اور پھر وہ جھٹکے کا گوشت جو ہے انہوں نے لکھ بھی دیا کہ میں نے جھٹکے کا گوشت کھا ہے تو اس طرح کی بھی ہمارے ہاں روایات نہیں اور پھر سید احمد خان کے جو تیار کردہ لوگ تھے وہ ایک صدرہ بنے ان لوگوں کے راستے میں جو مذہبی تھے اور آپ دیکھیں عجیب تاریخ کا تضاد کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کو ایک علاق رکھنا چاہتے تھے انہوں نے کانگرس کے ساتھ اطاعت کیا اور جو روشن خیال مسلمان تھے جو قائد جو سرسید احمد خان تیار کیے تھے انہوں نے الگ بطن کی بات کی اور ہمارے ساتھ کرسٹین بھی شامل ہوئے ہمارے ساتھ سکھ بھی شامل ہوئے عسائر بھی شامل ہوئے اور ہم نے یہ پاکستان بنایا اور قائد اعظم منارٹیز کے اتنے حامی تھے کہ انہوں نے اپنے فلیگ کے اندر جو ہے وہ وائٹ رکھا اس کا حصہ خود پارسی لڑکی سے شادی کی آپ کو پتا ہے سب کا اور کبھی اس کو فورس نہیں کیا مسلمان اگر ہو گئی لیکن وہ اتنی لبرل تھی کہ ابھی ایک کتاب آئی ہے مسٹر اینڈ میسس جنا اس میں بڑے دلچسط واقعات دکھے گئے اس میں لکھا گیا کہ جنا صاحب کی بیگم تھی وہ بہت مادرن کپڑے تھی اتنے مادرن کے مسلمانوں کو اعتراض ہوتا کہ بھئی یہ جو ہے ہمارے یہ کیسے کپڑے پہنتی ہیں لیکن جنا صاحب نے کبھی نہیں کہ آپ یہ کپڑے پہننے ترک کریں اور اس ساتھ تک جب جنا صاحب کے دفتر جاتی تھی تو وہ کبھی کرسی پہ ہی بیٹھ تھی وہ ہمیشہ جس دفتر میں بیٹھے جنا صاحب کام کر رہے ہوتے تھے ان کی میز کے اوپر بیٹھتی تھی تو اس طرح کے ہمارے لیڈر رہے ہیں جیسے میں نے کہا قائد محمد علی جنا ہمارے جو لیاکت علی خان کی بیگم تھی ہندو تھی پھر کنورٹ ہوئی لیکن وہ اتنی لبرل تھی اب ہوا انہوں نے بنایا سب سے سپورٹ کرتی تھی شروع کی جتنی مسلم لیگی خواتین کی وہ ساری لبرل تھی ساری جو تھی عورتوں کی تعلیم اور لبرل معاشرے کے حامی تھی یہ پتہ نہیں ہم کہاں چلے گئے ہیں یہ سارا وہ لوگ ہیں جو پاکستان بنانے کے مخالف تھے جو فنڈمنٹلس کے حامی تھے یہ وہ تھے جو اورنگ زیب عالم گیر گیر کے ساتھ پیدا ہوئے اور آج کا جو پاکستان ہے اس پہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے نہ حصہ ہونا چاہیے نہ ان کا کوئی رول ہے بنانے میں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان روشن خیالوں کی پیدا وار ہے اور یہ ایک معاہدہ تھا ہمارا منارٹیز کے ساتھ اور اس معاہدے کو ہمیں جو ہے وہ حق کرنا چاہیے یارہ اگست کی جو سپیچ ہے قائد عظم محمد علی جناہ کی وہ یاد رکھنی چاہیے جس میں انہوں نے بڑے واضح طور پر یہ اعلان کیا تھا کہ تو بڑے 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 تو یہ دنیا میں آج کی دنیا میں ہے اگر یہ برطانیہ میں مسلمان جو ہیں لیکن وہاں ان کی مسجدیں ہیں وہاں ان کی بچوں کو حلال کھانا ملتا ہے وہاں ان کی اگر وہ کو ادیوکیشن پر ان کو اطراب ہے تو سکول سیگریگیڈیڈ سکول ہے تو بھائی جہاں آپ کو مسلمانوں کو آپ بنا رہی ہیں آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے تو جہاں آپ مجاریٹی ہیں وہاں بھی اچھا سلوک کریں یہ ہمارے لئے مثال بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت بلکل اللہ میں صحیح تھا کہ جو تاریخ ہے وہ سامنے آنی چاہیے ہم تو یہ بھی کہتے ہیں جو قرار پاکستان تھی اس کو بس لئے بس قیس بنانا چاہیے آج درمیان بہت سلوک تشریف فرمائے بہت اس قرار ساری مرح لی قبل اترام میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں میں گزارش کروں گا ڈیکٹ ساہی درائی صاحب سے وہ آئیں اور جلل اقصان کے وقت سے اپنا اٹھان درکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی ذکر ہوا تھا عقیدے کا تو تمام مذہب امن آجتی اور محبت کا درس دیتے اسلام میں صرف یہ تربیت نہیں بلکہ عقیدے کا حصہ ہے کہ تمام الہامی کتابیں تمام الہامی مذہب جب تک ان پہ یقین نہیں لائے جائے گا ہمارا عقیدہ مکمل نہیں ہوگا یہ شاید دنیا کا واحد مذہب حصہ جس میں عقیدے کا حصہ دوسری بات یہ تھی کہ پاکستان کے حوالے سے بات چلے گئے بیٹل میں بڑائش صاحب تو جس صوبے میں جس زمین پہ جس خطے میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ آج پاکستان کا حصہ صرف ایک کرسچن کی وجہ سے جس کا نام اسپی سنگا تھا ان کا کاسٹنگ سپیکر جس کی وجہ پنجاب پاکستان کا حصہ بنا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بنانے میں اور پنجاب کو پاکستان میں شامل کرنے میں کرسچن کا ایک ہیروی رول ہے تو ہمیں انہیں آج کر رہے ہیں تحسین بھی پیش کرنے چاہئے بہت سی بات ہوگی لیکن پاکستان کی تعریف میں سنٹینسیز کا قرآن سورٹ ہوں بشپن میں فادرز برادرز برادر کیلی برادر براؤن اس طرح کے بہت سے لوگ سے جن سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا اور پھر اس کے بعد آپ جانتے کہ ہمارے ملک بہت سے ہیرو گزرے ہیں چیسل چودری سکسٹی فائیو کے ہیرو ایر فورس کے جو بہت سنٹینسیز کے پرنسپل بن رہے ہیں بہت سے ہمارے میزک کے لوگ اخلاق احمد صاحب میرا خلق میں ایک بہت بڑی خیرست ہے کہ اس ملک کی خدمات سر انجان دی اس میں مسیح درازی کا بڑا اہل کہتا تیسری مسیح بھائی پھر سکھ ہیں پارسی ہیں اور کچھ اور بھی مختلف چھوٹے چھوٹے مذہب موجود ہیں لیکن سب سے ایکٹیولی جو پاکستان میں وہ مسیح برادری ہمارے جیجز ہیں آرمی میں لوگ ہیں بہت سے آلہ عدو پر مسیح بھائی فائز رہے ہیں بلکہ جسٹس موقع میسر آئے تو میں ہر دوسرے دن کو ملنے آتا تھا دیکھنے آتا تھا تو جسٹس کرلو اس کی بہت سی باتیں مجھے بھی یاد ہیں جس میں صرف ایک میں لکھر کر دوں گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان بڑی قربانیوں سے بنائے ہیں اور جس طرح ہم نے لہو دے کر اس اسے بچانے کے لئے بھی یہ لہو دینا پڑ اور بہت سی بات میں اپنی کتاب میں لکھ رہا ہوں جس پل اس کے حوالے سے اتاشتوں میں لیکن میں نے صرف دیکھ اس لیے کیا کہ ایسے مسیحی اس ملک میں موجود تھے اور ہیں جو ہمارے ہیروں تھے اور رہن ہیں تیسری بات یہ جو واقعہ ہوا صرف یہ واقعہ نہیں دیکھیں دہشتگردی کی بات کر رہے تھے ہمارے دوست تبی اورنگ زید اس کے زمانے کی تو دہشتگردی تو بہت پہلے شروع ہو گئی تھی چار سو پچاس بی سی میں جو ہمارے رومن اور گریک موسیل سلاسفر تھے ان کی آپ پڑھیں چیزیں تو سمانے میں انہوں نے ڈیرنیزم کا نکر کیا تھا جو آگے مختلف شکلیں اختیار کرتا رہے اور اس کا علاج بھی تجویز کیا گیا اب میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نو مئی کے جو واقعات میں اس سے ایک چیز ثابت ہو گئی کہ اسا نہ ہو تو کار کلیمی بے بنی آگے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب چیزوں کا علاج بہت ہے لیکن ضروری علاج اسا بھی گھنڈا بھی تو اس ملک میں سب سے بڑی پرولمی ہے کہ بڑے بڑے دہشت گردے کے واقعات ہوئے بڑے بڑے شرمناک واقعات لیکن اتصاد نہیں آج میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جڑا والا میں جو واقعات ہوئے جہاں سے پہلے بات کی گئی کہ وہاں پولیس موجود تھی ڈی پیو موجود تھا کبھی وہ کہتے ہیں یہ گاڑی نہیں ہے کبھی کہتے ہیں پولیس نہیں ہے ریزر پولیس موجود ہوتی ہے شہروں کی پولیس بلائی جا سکتی ہے تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ جڑا والا واقعات کی تحقیقات کی جائیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جن بھی پولیس آفسرز پہ ہے جن جن پہ ہے ان لوگوں کو کیفرے کردار تک پہنچانا بہت ہمارے لار فورم گورنرس کے پریزیڈنٹ ہیں بہت ملکر ہم کام کرتے ہیں سب کا فیٹر سیکرٹری ہیں لیکن بہت ساری چیزوں سے گزرے جو یقین ان آج کے حوالے سے جو شانیات ہو ہے جو انظام یہ قرور ہوتا ہے اس حوالے سے بات کریں گے آج روز نام ایس ہم لکھتے ہیں رابنز ریاض صاحب ری تشریف بھائی رات کے پورٹ تیوال سے اپنا نکہ ملکر جائے سب سے پہلے شکریہ تمام دوستوں کا جنہوں نے اتنی گیترنگ اتنے لوگ اکٹے کی اور اس کے بعد دعوت دی کہ میں کچھ عرص کر سکوں میں سوچ رہا تھا یہاں بیٹھا ہوا کہ ہم کتنا چھوٹ بول سکتے ہیں اور کتنا چھوٹ بولتے ہیں 23% 1947 میں مینورٹیز تھیں 4 سے 5% Wilson Institute نے ڈاکیمنٹ کیا کہ پاکستان میں مینورٹیز کی ایکننگ کلنزنگ ہوئی کوئی بات نہیں کرے گا ہمت ہے تو بات کر دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ مینورٹیز کی انٹرنیشن آگنیزیشن نے ڈیفائن کیا ہے پاکستان میں کہ یہ یہ مینورٹیز ہیں اور ان کے ساتھ کسی قسم کا اچھا سلوک نہیں ہو پاکستان میں ایک بندے کی ہمت نہیں ہے سیاسی یا غیر سیاسی جو اس کو ڈیفائی کر سکے میں ارز کروں گا ہم اس وقت بڑی جذباتیت میں ہیں ہم سارے تمام لوگ ایک بہت بڑے جڑا والا میں رہ 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 سیئے آپ کا وہن ہے آپ کا دمان ہے کہ ہم کوئی محذب کوئی ہم اچھی جگہ پہ رہ یہ لاہور بھی اتنی بڑا ہے اتنی خوفناک ہے کراچی بھی اتنی خوفناک ہے جتنا جڑا ملا ہے صرف باری کا انتظار کیجئے صرف باری کا انتظار کیجئے نے ریزگنیشن اپنا دیا وزیر اعظم کو لیاکتلی خان اگر آپ کو ریزگنیشن لیٹر انٹرنیٹ پر پڑھ لیں آپ کو لگے گا وہ آج کے حالات بتا رہا تھا کیا لکھتا کہ میں ایز راہ منسٹر پاکستان گیا ہوں مسلمان ہندووں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو دینی رنگ دے کے مذہبی رنگ دے کے اس میں سے فائدہ تلاشت گئے سو وٹھ ہی دی ہی دنڈیٹ پر پڑھ لیا ہی دنڈیٹ پر پیمگول ہی دنڈیٹ پر پڑھ لیا سانگا صاحب ہمارے سپیکر صاحب کا ذکر ہوا کیا سی وہ کیا آپ نے ان کے ساتھ بتا دیجئے جلدی فوت ہو گئے ان کی فیملی تو مائگریٹ کر کے پاکستان سے اور آپ سب تمام جیسے ترسم خان یہاں رہ گئے باشن دینے کے لیے کہ جناب ہم بڑے لبرل ہیں ہم بڑے آزاد کار ہیں یہ بالکل ہے ایک عجیب و غریب صورت جس کے اندر سچ بولنا نمکن بنا دیا گیا ہے میں ایک علاقے میں انتظامی افسر تھا نائمٹی تھری بابری مسجد کے اندر انڈیا کے اندر حادثہ ہوا میرے پاس ایک ہندو اہلکار آیا اس نے کہا جناب میرا گھر جلا دیا جائے گا میرے اس گھر کے ساتھ مندر بھی ترچو پس میں نے کہا نہیں ہوگا پولیس لگائی گھر بھی جل گیا مندر بھی جل گیا میں دیکھنے کے لیے کیا تو وہ ہو رہا تھا اس کا سمان میں ملیہ گیا مندر کیا تھا چھو پسہ ایک کمرہ تھا کچھا سا اس کے اندر سے بوت اٹھا اٹھا کی تو اٹھتی ہے اور میں سوچتا رہا کہ میں اس آدمی کو کیسے فیس کروں گا اس نے جو کہا تھا وہ بالکل سچ تھا اور میں ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن میں ہونے کے باوجود پولیس کے ہونے کے باوجود کچھ نہیں کہا سکتا میں یہاں کھڑے ہوکے معافی مانگتا ہوں اپنے تمام مسیحی بھائیوں اور بہنوں سے میں معافی مانگتا ہوں کہ ہم لوگ آپ کو کسی صورت میں نہیں بچھا سکے وہاں سیسٹن کمیشنر مسیحی تھا جسے دوپہر ساڑھے گہرہ بجے ٹرانسفر کر دیا گیا کوئی پوچھنے والا ہے چیف انسٹر کو نہیں ہے آگے چلیے چھوٹی سی باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں آپ کا یہ آئین بالکل آپ کا کسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کو رائٹس نہیں دیتا کون کہتے ہیں پاکستان کے اندر مسائلات ہیں کون کہتے ہیں صدر بن سکتا ہے کرسینیاں سوال پیدا نہیں اور سر اگر وہ امینڈمنٹ کر بھی دے تو اللہ کا شکر ہے مسلمان آپ کو بننے نہیں دیں گے یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں تو جتنا تاثم ہے جتنی شدت پسندی ہے جو اب بماشی کی حد تک چلی گئی ہے کہ ایک آدمی گن لے کے تلوار لے کے دوسرے آدمی کا سر کاٹ رہا ہے تو کونسے حقوق آپ کو دیں گے میں بزارش کروں گا میں کرسین سکول کا پڑھا ہوں میرے ٹیچر جی لارنس تھے ہسٹری میں نے ان سے سیکھی ہے اور یقین کرے انہوں نے ہمیں جو پڑھایا تھا میں اسی کی بنیاد پر سی ایس ایس کیا ہے اور میں آج تک جی لارنس کو دعائیں دیتا ہوں کہ خدا مندہ اس بندے میں مجھے سی ایس ایس کا پڑھا تو جناب ہم دنیا کے لیے ایک روگ ہیں آپ یہاں سے نکلے پاکستان سے آپ کو پتہ چلے گا آپ کی اوقات کیا ہے ہمارا پرائم منسٹر جاتا ہے اس کے وہ چیکنگ کرتے ہیں یورک ایوپورٹ کے اوپر کیا اوقات ہے یاد باتیں سنیں ملک کے اندر کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم کیک کاٹیں گے کس کے ساتھ جی پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں مسیحی برادر کے ساتھ کیک کاٹیں گے بھئی آپ اپنے گھروں کے اندر ان کے برطنہ لگ رکھتے ہیں بتائیں مجھے سارے مسلمان بیٹھے ہوئے آدھے سے زیادہ مسلمان بیٹھے ہوئے کرسیل جو بچیاں ہمارے گھروں میں کام کرتی ہیں جو بچے کام کرتے ہیں آپ تو ان کے گلاس میں پانی نہیں پیتے ہیں اور آپ ایکوالیٹی کی بات کرتے ہیں یار جھوٹ کی بھی کوئی حد دیکھتے ہیں کوئی خدا کا خوف کرو انڈیا کہاں ہے بنگلہ دیش کہاں ہے اور آپ ایک روایتی بات لے کے اسے پیٹھ سے چلے جا رہے ہیں آپ یقین فرمائے میں سیول سیمنٹو میں چونتیس سال گورنمنٹ کی ناکری کی ہے میں نے ریاست جو ہے جس ریاستی ادارے در ایک پالیسی فرم نائنٹین فورٹی آن ورڈز ایک خاص مائنڈ سیٹ کو ڈیولپ کر رہے ہیں اور اس مائنڈ سیٹ میں مائنورٹیز کی کوئی جگہ نہیں ہے میں معذرت سے عرض کرتا میں اس بات پہ بھی آپ سے معافی نہیں لیکن وہ لوگ اس وقت آپ کی طاقت میں جب جس چاہی بندے کو مار گئیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو جناب ایک پروگریسیف ایک لبرل اور روشن خیال پاکستان ہمارا نصیب ہونا تھا جو کبھی نہیں ہوگی جتنی مضبوط دہشتگردی کی جماعتیں ہو چکی ہیں ان کے سامنے میں بھی نہیں بات کر سکتا اور یہاں ہال میں بیٹھا ہوا کوئی اور بندہ بھی بات نہیں کر سکتا جب ریاست دہشتگردی کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی تو جناب نہ میرے رائٹس ہیں نہ آپ کے رائٹس ہیں اور دوسری بات آخری بات کروں گا آپ تو اتنے ظالم لوگ ہیں کہ لاہور میں پشاور میں کراچی میں تین سے چار ہزار جیو فیملیز تھے آپ کے تو ان کو پاکستان میں نہیں رہنے تھے ایک بندہ نہیں ہے جویس اور پورے پاکستان میں ایک اور وہ لوگ اسرائیل شفت ہوئے ہیں وہ پنجابی بولتے ہیں وہ تمام چیزیں کرتے ہیں جو وہ لاہور اور کراچی میں کرتے تھے آپ اپنا رویہ دیکھیں ہیں آپ نے انگلو انڈینز کے ساتھ کیا کیا ہے لاہور was full of انگلو انڈینز میں نائنٹی سیویٹیز میں آیا ہوں آپ یقین کریں کہ لاہور was one of the most beautiful cities کاسمپولٹن آپ نے انگلو انڈینز کو اس طرح کر کے نکالا اور بچارے کو بتا نہیں کہا غائب ہوگی you have killed the generations and you should be ashamed of it اور میں آخر میں صرف یہ چاہوں گا کہ جو بچے یہاں سن رہے ہیں کوشش کریں کہ آپ کی سوچ تبدیل ہو اور اگر سوچ تبدیل ہو گئی تو شاید کوئی تبدیل نہیں آجائے بہت شکریہ جب ہم نے پروگرام تقدیر دے رہے تھے تو سیمسلسلام نے کہا کہ میں چکے کوئرس پر بھی زی ہوں تو اس کی ایک اکمیزیشن اور دوستوں کو گیسٹ کو پلانا آپ کی ذمہ داری ہے تکیر دیانی ہے میں نے پوری دیانتاری کے ساتھ کومیٹمنٹ کے ساتھ ایسے دوستوں کا اتخاب کیا جن کی زندگیوں میں کوئی مرفض پتلا ہو وہ بولیں تو سچ بولیں اور حق کی بات لیں اور میں ان اس چیز میں جسٹیفائر کرنے میں کامیاب رہا ہوں دو تین دوستوں نے چونکہ ہمارا سپریم کورٹ باکستان گرپی صلی اللہ علیہ السلامباد میں چل رہے کلیش کر گیا تھا وہاں بھی ساتھ تحریف تھی ہمارے آج گیس تھے اتزاز ایسن صاحب ہماری باکستان سپریم کورٹ باکستان پھر ہوتے ہمارے گیس تھے ہمارے میر صاحب ہمارے گیس تھے تینوں شخصیات نے ہمارے پاس چونکہ وہ ایک پھر نہیں ہے ہم ان کے جو چیزیں وہاں ویڈیو کو بتا دیں جو کچھ میں نے کہا ہے آج کے کونوں کے حوالے سے یقین دانی ہے میں نے جب بھی ہم نے دوست کو کسی بھی موضوع پر نہیں بھی بلایا تو وہ ہمیشہ اللہ پہ کرتے ہیں ہم مل کے کام کرتے ہیں آپ ان کو ٹلویشن پرگرام میں ڈیلی دیکھتے ہیں ان کا کالا ماب پڑھتے ہیں مزر بگلاس صاحب بلکل راو مزر عیاد صاحب ہی طرح آپ کو سننے ہی کے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کیا سوچ کرتے ہیں بھرپور تعلیم ہیں مزر بگلاس میں اپنی گفتگو کو تین حصوں میں کر رہا ایک سیونٹی ون سے پہلے کی سیونٹی ون تک پھر سیونٹی ون سے بعد کی لیکن گبرائی احمد مختصر کرنا ہے سالہ سال نہیں چاہیے اور پھر ہمارے دوستوں نے واقعات تو بتائے آہو فغامی کی مگن اس کے حال کی طرف کوئی باتیں نہیں کی جو تجاویز ہونی چاہیے تھی کہ آدھر اس کا حال کیا ہے دنیا میں جتنے مر جاتے ہیں تو ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے ہر بیماری کسی نہ کوئی سی مسیحہ کی وجہ سے ٹالتی ہے ٹھیک ہوتی ہے اب آپ دیکھئے کہ ہم نے کیا کیا درست ہے فارٹی سیون میں ہمارے پاس اکلیتیں تیس فیصد تھی آہ چار فیصد ہیں کیا ذرا سوچئے وہ انیس فیصد کہاں گئے ہیں کوچھ کر گئے کچھ کنورٹ ہو گئے اور سیادہ کوچھ کر گئے چلے گئے ابھی راو صاحب نے جیوز کا حوالہ دیا انگلویڈین کا حوالہ دیا بہت سے لوگوں سے چلے گئے جس شخص نے یہ ولک بنایا اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا وہ پیدا ہوئے تھٹھا کے قریب ایک قصب جھرت میں نصاب میں پڑھایا جاتا رہا مگر انیس سو ساٹھ میں حیدر آباد میں ایک تمشنر زفر حسن صدیقی صاحب تشریف لاتے ہیں انہوں نے کہا نہیں قائدہ آدم کو کراچی میں پیدا کرو گئی تو کراچی آدم کو کراچی میں پیدا کر دیا گئے حالانکہ اٹھارہ سو چھتر میں جہاں قائدہ آدم کی جائے پیدایش بتائی جاتی ہے وہاں تو چٹی المیدان تھا یہ میرے دوست جامیو چانڈیو صاحب تشریف فرمائے یہی بتائیں گے ویسے جب میں نے یہ بات لکھی تو کمر دل شاہد صاحب نے مجھے فون کیا کہنے لگے ہاں ہم نے کورس میں یہی پڑھا ہے کہ قائد آدم جھرک میں پیدا ہوئے تھے ٹھٹا کے قریبے قصبے میں لیکن کمشتر صاحب بھول گئے اور پھر جلکہ درم اسمار کر دی اور آج بھی وہ ہوئی جو ہے وہ پوجہ جناہ کے نام پر بولتی ہے تو کہیں نہ کہیں کاغذ رہ جاتے ہیں آپ جال سازی جتنی مرضی کریں کوئی نہ کوئی سے بوترہ جاتا ہے دوسرا ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ان کو بیمار آدمی کو بیج دیا اتنی دور کہ جاؤ اور پھر اس کی ایمولنس کے ساتھ کیا حال کیا پھر اس شخص نے اس عظیم آدمی نے جو تقریر کی گیارہ آگست ہو اس کا احترام بھی نہیں کیا گیا بول گئے اس نے تو کہا تھا تم صرف پاکستانی ہو ریاست کا کوئی سروکارمی مذہب سے تم اپنی اپنی عبادات میں ازاد ہو خاتم ہندو ہو مسلمان ہو عیسائی ہو پارسی ہو سکھ ہو کچھ بھی ہو تو تم ازاد ہو ریاست کا کوئی سروکار نہیں مگر ریاست تو یہاں ماما چاچا بن گئی تو جو سیونٹی من تک یہ ہوا اس میں زیادہ یہ نہیں ہوا اس میں زیادہ ہوا زبان کی بنیاد بنگال میں کچھل دو کچھلا گیا جمہوریت کو کچھل دو آپ نے جیسٹس کارلینیس کا نام لیا تو جیسٹس منیر کا نام بھی لے دیتے جو بہت بڑا مجرم تھا جس نے اس ملک میں صدا کی جمہوریت کا بہلا کانٹرین میں آپ چار تین چار ججوں کا حوالہ دیتے ہیں ہمارے بھوکلا صاحبان یا ہمارے عدالتی لوگ کیا ہے جسٹس کارلیلیس کرسچین جسٹس پٹیل پارسی جسٹس گگوان داس ہندو ایک شاید مسلمان جد اچھا ہے جس نے کوئی فیصلے کی اے ہم آر کیا نہیں اور میرے بھوکلا دوست مائٹ نہ کریں یہ جو ہمارے سیورٹی سے پہلے تین ججوں کے میں نے جو حوالے دیئے یہ تو بھئی وقالت سے نہیں آئے تھے یہ تو آئیس ایس افیسر تھے اور جب سے ہم نے یہ بھردک کرنے شروع کی ہے سیاسی بنیادوں پر تو ہمارے میں انصاف کا بیڑا گرگ ہوا اب ان میں سے جو سیونٹی کے بعد ججز آئے ہم صرف بدوان داز کا حوالہ دیتے ہیں وہ بھی لوئر روڈیشری سے آئے اس سے نہیں پیک انڈ چوز والے کام سے نہیں آئے کہ آئی کورڈ اور سپریم کورڈ کے جن جس طرح بنتے ہیں وہ لوئر روڈیشری سے آئے امتحان دے کے آئے اب یہ دور ہوتا ہم نے زبانوں کی بنیاد پر بھوتا کراچی میں بھی فسادات ہوتے ہیں اور ہمارے خیر ایک اور بھی چکر چلتا رہا ہمارا پورا درخ کشک ہوتا رہا اس کی شاخیں کشک ہوتی رہی ایک شاخ ہری ہوتی رہی اور اس ہری شاخ نے یہ بہت سی چیزیں پیدا کر دی یہ جو زیاء اللہ کا دور آگیا اب سیونٹی کے بعد چکر میں آجائیے بلٹو صاحب کا بھی تھوڑا سا ذکر کہت اس سے بڑی منافقت کیا ہے آپ خود شراب پیتے اور شراب پر مبندی لگا دیتے ہیں یہ کیا ڈرامہ تھا اچھا جی آپ آجائے زیاء الحق پہ دیکھئے کہ اس نے زیاء الحق نے کیا کیا پہلا جو نوے دن میں الیکشن کرا دوں گا اچھا بھئی پھر اس نے ایک بھی اسی طرح ووٹس ہر بندہ پاکستانی سریعت ووٹ مطلب نہیں دے گی پھر کیا کرے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ایسے حوال آکھ بن جائے گا 1985 میں اس نے غیر جماعتی الیکشن کرائے اس سے ایک معاشرے میں اور تقسیب ہوئی ذات برادریوں کی بنیاد پارٹی نہیں فلانا جاٹ ہے فلانا راجبود ہے فلانا رائی ہے فلانا سید ہے اس کو بھوٹ زیدہ یہ برادریوں کی بنیاد پر تقسیم اس شخص پھر ابھی میرے دوست یہاں کہہ رہے تھے کہ شیعہ کو بھی کافر کہا جاتا ہے راؤ صاحب نے بھی گفت صدر نہیں خریسٹین بن سکتا میں کہتا ہوں کہ مسلمان کو صدر بن نیز کی اپنا سیکھ چھپ چھپانا پڑتا ہے وہ بھی نہیں بن سکتا وہ اس دور میں یہ چیز اور آگے سامنے پھر داوریت آگئی پھر دن آگو اس نے سیاسی طابتوں کو ختم کرنے کے لیے سبائی تا سب پیدا کیا لسانی تا سب پیدا کیا اور یہ بولوی اور وہ اتحادی بن گئے اب اتحاد ایسا ہوا کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ سان اسی کے بعد ہماری دھرتی پانچ ہو گئے نہ کوئی شاعر اچھا پیدا کر سکی نہ کوئی گانے مال اچھا پیدا کر سکی اتنی اچھی گذر کی محفلیں ہوتی تھیں پتہ نہیں کون کھا گیا یہ ہی سوچ کھا گئی جس میں یہ دونوں مل گئے اب زہرش یہ ہے کہ ہر طرف نفرت کا حال ہے ہمیں جب کچھ نہیں کہنے دیا جاتا سچی بات ہے میں میڈیا سے طالب رکھتا ہوں اور ایک سچ یہ ہے کہ ہمیں سچ نہیں بول لے دیا جاتا پھر ہم اپنا کوئی نہ کوئی کتھار سس کرتے ہیں کوئی شائری کر لیا کچھ کر لیا دو چار اشار سنا سنا تا ہوں پھر حل کی طرف بات کرتا ہوں مرشد زندگی بھی تو جہاں کا ببال ہے مرشد یہ کچھی دھوک تو آنسو بھی تھا نہیں مرشد تمہارے دیس کا ترس حال ہے اور مرشد کسے بدائیں کہ دھوکہ کہاں مرشد سوال کس سے کرے یہ سوال ہے مرشد کھلاری کون تھا اور کیسا کھیل تھا مرشد مجھے تو لگتا ہے یہ پورا چجال ہے مرشد یہ کوفے جیسے ہی لوگوں کا شہر ہے مرشد میں سوچتا ہوں یہ تیرا خیال ہے مرشد ہر ایک سو لوٹ مار کا میلہ سا سچ گیا مرشد وطن کی کیسی تیری دیکھ وال ہے مرشد سبھی یہاں پہ سرعام رل گئے مرشد مجھے تو ان کا بھی دن میں ملال ہے اب یہ جو پنجاب مرشد کیا جی کہ زکر ہوئے بڑا چند شیر اب رہنے دیکھ میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا ایکٹر ہے میں نے اپنے دوست کلیر و رمان کمر سے کہا ہے عرض کیا ہے میں نے کہا یا رب اب ڈرام لکھو تو ایک کردار اس کے لئے ملکی نام کیونکہ اس سے بڑا رہا ہے جو ایک سیاسی جماعت کے ہیں جو جڑا مالا میں سارے فسادات کا باعث بنے تھے کیوں چھپا رہا ہے کیونکہ وہ سیاسی جماعت اپنی ٹھیکے داری سمجھتی ہے پنجاب کو یا پاکستان چھوڑا نہیں پنجاب کو ان کو کیوں چھپا رہا ہے اس طرف نہیں جاتا اور کیا وہ سارے لڑکوں کی ویڈیوز موجود نہیں جو سلیپ کو کھاڑ رہے ہیں یا گھر جلا رہے ہیں یا چٹس جلا رہے ہیں اور وہ ابھی تک زندہ کیوں ہے یہ ریاست ہے نا میرے قائد عظم نے یہ کہا کہ تم ازاد ہو میری عبادت گات کو جلا دیا آپ نے جب تک اس وقت تک یہ سلسلہ نہیں رکے گا یہاں جڑم والا کا دو ہزار بندہ آپ کو فانسی پہ لٹکانا پڑتا لٹکا دے میں راو صاحب کے بھی تنقید کروں گا انہوں نے اس ہندو اہل کار کا جلتا ہوا گھر دیکھ لیا اس کا مندر جلتا ہوا دیکھ لیا ایکشن لیا بھٹا اس کوئٹا میں یہ شیخ عمر ایک سی سی پی اتھ لاہور کے وہ کہنے لگی یار انصاف اس دن مر گیا تھا جس دن کوئٹا میں اس نے سارچنٹ پہ گاڑی چڑھائی اور عدالت نے اس قاتل کو چھوڑ دیا تھا تو سو آپ اپنی ادالت کو نہیں دیں گے یہ پولیس والوں کیا کر نہیں آپ دیکھیں پولیس والے تو آج کال بھئی میری عبداللہ ملک سے لڑائی ہے تو میں کہتا ہوں عبداللہ ملک دا لہاز کرنا آنے پا آج نومیج چکلنے نومیج چکلنے چکلنے نومیج نومی بھی ایک درامہ ہے جس چکلنے یہ پولیس کا کردار پیسے کھانے والے کیا جب ریاست کہتی ہے کہ ہم جانو مال کے تحفظ عزمہ دار کیا ریاست تحفظ کر رہی ہے نہیں کر رہی آئین کا بڑا حوالہ دیتے ہیں ہمارے دوست آئین کے پہلے چالیس آٹیکل پر تو عمل ہی ہوا ہوتا ہی نہیں ہے وہ بھئی یہ یہ تھانے بکھتے ہیں ایک ایک واقعہ آپ کو سنا دیں وہ بدا میرے پاس آیا گزران سے میرا دوست کہنے لگا جی یہ سپیکٹر ہے جی نفرانی جی گر روار ہے میں نے اس کی شکل میں کہو پیسے کھانا ہے کہتا جی دو سال پہلے خوندر سان پھر میری دیمار گئی تو میں پیسے کھانے چھاٹ دے میں کہ اچھا دکھو واقعہ سنا پھر اس نے ڈی پیو کا واقعہ سنا کہنے لگا میں اس کا سٹاف افسر رہا فلان پلیس افسر میں نے کہا کوئی یادگار واقعہ سنا کہتا ایک دن اس نے مجھے کھال کیا کہ میں دی پیو لگ گیا ہوں تو پہنچو میں رات کو دھائی پہنچتا ہوں تو مجھے کہتا چھا ہوگئے اچھا وہ دھانوں کی لسٹ بنالو اور ریڈ شیٹ سارے تا کرنے جو بھی ہیں وہ پرانے سے پوچھ لگنا ہے جو شکلین ہے اور ایک بات اگر سے سن لو منتھ ایڈوانس ہوگی کہتا میں ریسٹ بلائی صبح آٹھ بجے ایسے ایسے جوز کو بلائی اور کوئی ساڑھے تین کرور منتھ لی گٹھی کر کے صاحب کی خدمت میں پیش کی تو صاحب کہنے لگی یاد ایک بڑے تھوڑے پیسے میں نے کہ سا اس میں سا یہ سارے شہر کے تھانے نہیں نہیں یہ فلان دان آپ دیکھتے اس میں آپ نے پانچ لاکھ لئے ٹھر منز لی تو کوئی مزا نہیں ہے وہ کہتا میں نے کہ سا یہ دیادی تھانے ہے اس میں کوئی قصبہ بھی نہیں ہے کوئی کہ آپ کے ملک پہ بہت سی چوریاں پولیس اس راتے ہیں بہت سے ڈکیں یہ مرماتے ہیں یہ خود ڈکوں میں یہ چور ہے جب تک پولیس کی پولیس نہیں ہوگی یہ ڈکوں اسی طرح دھندر آتے پھرتے رہیں تو میرے بھائیو بہنو شی مدالبہ کریں وہ ویڈیوز لائیں سانے جڑا والا کی اور پھانسی سے کم گمبروں بائیس نہیں ہے ان کرداروں کو پھانسی دو اس ملک کی بہتری چاہتے ہو تو ان کرداروں کو پھانسی دے دو بہت شکریہ بہت شکریہ آپ بہت ساب آپ نے بڑے کھل کے بات کی پر مارا ہوس بھی یہی بات سننا چاہتے ایمیرل کوکر ساب آج مصر وقت کے لئے بس پھر مارے ایز سردی بیشم ساب ہیں اس کے پات سوال پات ہم مسیحی کے کام نہ جانے کب ہوں کے کام آنکھوں میں ہن سو لے کے ہر روز سوتے ہیں آنکھوں میں سو لے کے ہر روز روتے ہیں جب یہ تو بتاؤ الزام نہ لگا ہمارے گھر نہ جلا تو ہیر نہ لگا پیچھلے پت تیش سو بزارت مزمی گروف نس ایمی پروگرم تھا جب آدھ اپنے کہیں ہیں میں نے باہر بھی یہ بات کی رہے کہ جب سے مسیح تعلیمی ادارے نیشنل آئیس ہوئے اس کے بعد تعلیم تو بڑی ہوگی لیکن تربیت میں کمی رہ گئی تربیت صحیح طرح سے نہیں کی جاتی اب لوگ نفرت سیکھیں گے وہ نفرت کا کام نہیں کرے گی تاہر مجھے کہہ رہے صرف ہوتا جو بات آپ نے کی تدر کرے تو میں نے بابی شیئر یہ پڑھا تھا وہ کہا تھا کہ نفرتوں کا نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا کتنا کٹھن ہے خزان کے چہرے پہ موسم بہار لکھنا سر میں نے جو بات آپ نے کی ہے میں نے آئیٹی صاحب سے چیف پلیسٹر صاحب سے ڈیریک یہ بات کی کہ آپ دونوں بڑے دلیل ہیں آپ نے نو بھئی کے مجرموں کو ملزموں کو چن چن کے شنافت کر کے پکڑا تو بھائی ان کے بھی شنافت کر رہے ہیں اگر نہیں کر ہمارے پس ویڈیوز ہم آپ کو دے دیتے ہیں اور آپ انہیں پکڑیں اور انہیں سزا دیں پاکستان کی بات ہو رہی تھی کہ خون دے کے بڑا ہے بھائی ہمارے بڑوں نے خون دیا بچانا بھی ہے یہ چیرمن رباداری تحریک صاحب کا موٹو ہے نفرت کو ہم نے ختم کرنا ہے محبتوں کو بڑھانا ہے تو اب اس پاکستان کو چالے کے لئے بھی خون آمد دی جس کا جی چاہتا ہے شاید ہمارے لہو میں مٹھاس بہت ہے بھائی یہ کام جو جڑا مالا ہے اس کو فوکس کریں میں آج کل شام کی بات بتانا چاہتا ہوں رو سب چلے گئے ہیں وہ بکی رہے گئے یہ ہمارے شاید کی بی باری ہے مسلم ٹاؤن میں مسیحی دو بھائی مرسائی پہ جا رہے تھے سنے رہا پیچھے سے دو لوگ آئے ہیں اور مسیحی لڑکی کو کہہ رہے کہ آپ نے ہجاب گولی لیا ہجاب تو اس نے میری برسی ہے تو رہا جا لے لیں لے تو گولی مار دیں اب ہم لوگ کہاں جائیں بھائی جڑا مالے کے لوگ آج بھی غیر چنونی طور پر ان کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں بیٹیوں کو چھانے میں بلایا جا رہا ہے صرف باتیں کر کے ہمیں تسلی نہ دیں امنی طور پر کام کریں یہی بات میں نے مزیارت مزمی کو کہی ہے چیم ملیسٹر صاحب کو یہی بات کی ہے کہ بھائی امنی طور پر کام کریں اس کہ اس کا رخ نہ بدلیں یہ ٹیسٹ کیس ہے اگر اپنی بدانی باقی لوگوں کو سزا دی ہوتی تو شاید یہ سانہ نہ ہوتا تو اب بھی آپ میں تیفت تصنی نہ دیں عملی طور پر کم کام کریں جو نفیاتی مریض ہو گئے جن کی دل میں بڑا خوف ہے ایک آخری بات اگر ساتھ بزمی گول انہیں کیون صاحب کہتے ہیں میں وہاں گیا تو میں سب سے مزرا تھا بچی سے میں پوچھا گٹا پڑھتی ہوں کہتے ہیں نہیں جاتی میں نے پوچھا بیٹا کیوں نہیں جاتی بچی کہتی ہے مجھے ڈر لگتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہتے ہیں میں پریشان ہوں اس پریشانی کا حال لگتا ہے ان لوگوں کو سزا دیں کیس کا رکھ نہ بدلے تا کہ وہ لوگ سانس آرام تسلی سلی سلی سکھ سانس لے سکی آپ سب خوش کریں بہت شوریا ایک بات میں رکھو کس ضرور کہ ہوگا نہ آپ منافق ہیں نہ پسند کرتے ہیں طائر صرف ہی جیسے بھوگوں کو کبھی بھی آپ ساتھ دیں بتائیے گا نہ پسند کرتے ہیں نہ کریں گے اب چونکہ صحبہ صدر کی باری ہے تو میں چاہوں جب سوالی بات آپ ملک صاحبہ ملک صاحبہ صدر میں چاہوں کہ آپ صحبہ صدر کی دام بہت شکریہ تمام سپیکرز کا عبداللہ ملک صاحب کا اور ابھی وقت ہے کہ آج کی اس مجلس کے صحبہ صدر ہیں ان سے ہم گفتگو سنیں اس کے بعد جو ہے وہ میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ دو مائک ان کا انتظام کیا جائے تاکہ ہمارے نوجوان اور ہال میں بیٹھے جو ہمارے بہن بھائی ہیں اگر کوئی آپ اپنا مختصر سوال کرنا چاہتے ہیں یا کومنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے موقع ہو میں انتہائی ان کو آپ کی بھرپور تالیوں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سامنے تشریف لائیں بشپ اندریاز کو آج ہم نے پریزائیٹ کرنے کے لئے اس لئے بلایا ہے کیونکہ جس علاقے میں جڑا مالا ہے وہ ان کا علاقہ ہے وہاں یہ پاسبان ہے مذہبی رینما ہے تو اس لئے ہم آج ان سے افسوس بھی کرنا چاہتے ہیں ہم دردی بھی کرنا چاہتے ہیں اور چونکہ جو سارا بہالی کا کام ہو رہا ہے وہاں قانونی معاملات ہے سب کو بشپ صاحب دیکھ رہے ہیں تو میری گزارش ہو کہ بشپ صاحب آپ سامنے تشریف لائیے اور ہمارے حاضرین سے بات دیجیں بشپ شروع کا محصر میں مشکور ہوں کہ مجھے یہ ازار دیا گیا کہ آج کی سوش کی سٹار کروں جہاں پرانے بارے تمام مطلی میں بہت اچھی اور بہت خوبصورت اور تکر انگیز آتے کی ہیں بہت سے سوار اٹھائے ہیں جن کا جواب جو ہے ہمیں جل نہیں ملے گا بار کی آمی سوچ بچار کرنا ہے گوھر خوز کرنا ہے اور خاص طور پر جو نوجوان ہیں ان کے ذمہ ہے کہ ایک بہتر روشن اور لبرل پاکستان کے لیے خواب دیکھیں اور کام کریں یہاں تاریخ بیان کی گئی جس میں دکھایا گیا کہ روضاری کے ساتھ محبت کے ساتھ اس وطن کے لیے خواب دیکھا گیا اور بڑی ثابت قدمی کے ساتھ اس خواب کی تعبیر کے لیے محبت کی گئی تو سب شامل تھے تقسیم سے پہلے کا جو ہند تھا وہ اس طرح کٹھا شکتی بھی شانتی بھی گوتم کے گیت میں ہے دلتی کے پاسیوں کی مکتی پریت میں ہے لیکن جیسے جیسے وقت گدرتا گیا تقسیم اٹھے گئے مذہب کے حوالے سے زبانوں کے حوالے سے ذات پاس کے حوالے سے اگرچہ ہم کہتے تو ہمارا مذہب ذات پاس سے برر ہے لیکن دیکھتے کہ سوچ وہی ہے جو برے صغیر میں یا ہندو میں یہ سوچ پائی چاہتے کہ فلان کم تر ہے یہ سوچ ہم اپنے ملک میں پاتے ہیں جیسے کارسٹیٹوشن کہتا ہے کہ برابر ہیں لیکن پھر کچھ جو ہیں وہ اکثریت کے پاس ہے اگر امیابتہ کا صدر جو ہے وہ مسلم ہو سکتا ہے اگر برطانیہ کا وزیر آرزم ہندو ہو سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں یہاں کیوں نہیں اگر قومیت جو ہے وہ ہم ہے تو پھر اس کو دیکھ کسی کا دار کسی کا جو حسب 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 ہے اس سے سروق نہیں ہونا چاہیے میں دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے صدر جان قوانین متعرض کرائی ہیں جس میں اگر دو فرد مار جائے ایک مسلم ہو اور ایک اقلیت کا ہو تو ان کی بڑٹ جو پرائیس ہے جو ایک نہیں ہے گواہی جو ہے وہ برابر نہیں ہے پھر کیسے جو ہے انساف ہوسکتے ہے کیسے نساب ہوسکتی ہے تو جب تک شہری برابر نہیں ہوں گے امن اور بشاڑی نہیں ہوگی مجھے آج یہ بھی خوشی ہے کہ چلو تسلیم کیا گیا کہ ہم یہاں چار فیصد ہیں جب کہ کبھی ہم ایک دو فیصد کہتا ہے کبھی ایک فیصد کہتا ہے یہ روشن کی محطل ہے تو ہماری اشارہ کو کچھ بڑھایا گیا ہے میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی جانا ہے میں دو مہین پہلے پورتگال میں تھا وہاں کہ شفیر سے بات ہو لی تھی تو کہتا ہے کہ آپ کی اتضار کتنی ہے تو میں نے کہ تقریبا دو ملین تو کہتے اتنی سی تو میں کہ آپ کو مہین جانا بڑھنے نہیں دیتے آپ نے ہم سے ہندو پہ جدہ کر دیا ہے آپ نے شتوں کو جدہ کر دیا ہے کیونکہ آپ کو شیٹے دینی پڑھیں گی آپ کو جدہ ہمارے لیے صورتے دینی پڑھیں گی اس لیے آپ ہماری جو جدہ ہے جیت ہے انصاف کام پارٹی تو بنا سکتے ہیں اکھلی انصاف کرنا بہت بڑی بات ہے اگر سانے جنہ مالا کو دیکھتا جائیں تو وہ لوگ ابھی بھی انصاف کے مون تجھے ہیں رقائق چھپائے جاتے ہیں رقائق کو کورنور کے پیش کیا جاتا ہے ابھی نہ صرف جنہ والا کی بات ہے بل کہ ہر جگہ پہ ایسی خبر آ رہی گئے ایک بادی سب پہ وہ کاتلا نہ ہمنا ہوا وہاں کہ جا رہے کہ نہیں یہ خود سافتہ ہے سکورٹی میں لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ ایسے جیسے کسی رام کرنے کے لئے تشریف رائے ہیں تو میں نے باتے کی ہیں کہ سکورٹی نے لڑت ہونا ہے ویجلنٹ ہونا ہے پھر ہی کچھ ہو سکھے گا مزدی موز کے جو وزیر جڑا والا تشریف لائے وہ باتے کر رہے تھے کہ تھوڑے سے شاہد پساند ہے موٹی بار شاہد پساند ہے پتہ کیوں نہیں پکڑے جاتے تو چواہد کہ آپ کو نہیں پتہ میں بتاتا ہوں کہ جتنے بھی واقعہ ہوئے ہیں آپ نے جو ملزم ہے جو ملزم ہے پھلی چھوٹی گئی ہے چاہتے کلوز کر دیتے پھر کس نے عبرت حاصل کر لی ہے اور آپ اس واقعہ جو مجرم ہیں ان کو قرار ہوا کی صدا دیں ان کو عبرت کا عشان پنا دیں تو پھر ایسے نہیں ہوگا مچاتا ہوں کہ ایک رقعہ جو اقابرین ہے وہ ان حقیقتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں ایک چھوٹے سے چرچ کو تعمیر کر بات اور اسی کو میڈیا پنا دکھائیں یا کسی دفتر میں بیٹھ کے بات کر کسی آر میں بیٹھ کر بیٹھ کنفرنس کر یہ نے سمجھ کہ سب کچھ ہو گیا ہے وہ کے لوگ ابھی بھی درے ہوئے ہیں وہ کے لوگ ابھی بھی بھی سہم میں ہوئے ہیں اور اور سی تکلیف کے شکار ہیں آپ ان کو حسرہ دیں یقین بنائیں ان کے مساب بنائے گا جو بیٹھ ساتھ کرتے بسرور میں ایسے ہو گیا گجرمارا میں ایسے ہو گیا اور جگہ سے بھی ایسی ہی خبر آتی ہیں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شاہد یہ واقعہ چاہتے ہیں کرائے چاہتے ہیں تاکہ جڑا گھالا سے جو کام ہو کراچی میں بھی مر تھا تو لاسل کننی میں ایسے واقعہ سنیں تو پورا پاکستان ان افقاؤں کی ذات میں ہے اس طرح ہمارا بلک ترکی نہیں کر سکتا ادارہ عقل کے نا کن لیں اور اس واقعہ پر وجہ دیں اور جو مجرم ہیں ان کو صدا دیں دوسروں کے ساتھ انصاف کریں تاکہ پاکستان خوش آدھو اور اس کا اچھا نا ہو آپ سب کا بہت شکریہ ہم آج کی نشست پا اختتام کریں ہماری جو انتظام ہے جو سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے میں صرف کلوزنگ ریمارکس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا دو تین باتیں ہیں آخر میں جو کہنے والی ہیں وہ یہ کہ پاکستان سب کا ہے ایک بات تو ہمیں یہ سب کو یاد رکھنی چاہیے لیکن جب کسی مظلوم کو تکلیف ہو رہی ہو تو جو تکلیف سے تھوڑے سے مبراہ ہو ان کو مظلوم کی بات سننی چاہیے وہ مظلوم چاہے کشمور کے ہندو ہوں وہ جو جبری گمشدہ اٹھائے گئے ہو بلوستان کے لوگ یا وہ پشتون جن کے بچے جو ہیں وہ آرمی پبلک سکول میں زبا کر دئیے گئے یا پاکستان کے وہ مسیحی جن کو شانتی نگر میں مارا گیا جن کو جڑا والا میں مارا گیا اور جن کے آج کل آئے روز کوئی نہ کوئی واقعات ہو رہے ہیں اور ان کو اپنے گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑ تو میں اپنے ان تمام پورے پاکستان میں جو اکثریت سے تعلق رکھنے والے ہمارے بہن بھائی ہیں میں ہاتھ چھوڑ کر آپ سب کا شکریہ دار کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی اقلیت آپ پر کی بینہ سیف نہیں ساری تصویریں اور ویڈیوز موجود ہیں انتظامیہ کے پاس موجود ہیں ان سے پوچھ لیں کہ وہ کس کے پیڑ ہیں ہم تو نہیں کہتے ان سے پوچھ لیں کہ ان کو کنوں نے پیڑ کیا آخر میں آپ نے شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے کہا کہ حال یہ میں علامیہ جو ہے اگلے دو منٹ میں پڑھنے لگاؤ آج ہمارے مطالبات کیا ہیں اور ہم سمجھ دیں کہ پاکستان کو بہتر کرنا ہے تو یہ اتہا پسندی کو کم کرنے کے لئے دمبرداش کو تو یہ کچھ حل تجاویز ہم نے دی ہیں یہاں پر سانس دور پر جڑا والا کے حوالے سے یہ ہے کہ سانہ جڑا والا کی شفاف انکوائری کے لئے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے حالانکہ ہمیں اس بات پہ تقریبا یقین نہیں ہے کہ جوڈیشل کمیشن بھی کچھ کرے گا لیکن اٹلیس یہ تو آپ بنائیں جوڈیشل کمیشن سانہ جڑا والے کی انکوائری کے حوالے سے پولیس کے بیانات گمراکن سانہ جڑا والا کی بحالی کے حوالے سے کیے وعدے منوان اور پوری پورے کھیے جائیں سی ایم صاحب کہہ کہا ہے کہ کل پر سو میڈو ہے وہ کام شروع ہو جائے گا اب آدھے لوگوں کو بھی وہ بحالی کے چیکس یا پیسے ملنے تھے وہ نہیں ملے ہیں تو سی ایم صاحب آپ توجہ دیجئے لیکن اس کے ساتھ خبریں یہ ہیں کہ بجائے اس کے جنہوں نے انتشار کھلایا ہے مسیحیوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے پولیس اٹھاتی ہے رشوت کھانے کے لیے پیسے کھانے کے لیے مسیحی خاندانوں کو حراسہ کیا ہے تو یہ حراسہ کرنے کا سلسلہ جڑا والا میں بان کیا جائے اگلا جو ہمارا مطالبہ ہے کہ پورے ملک بالخصوص پنجاب میں مسیحیوں اور مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے خلاف جاری کھلن کھلا نفرت میرے پاس میرے موبائل میں ویڈیوز ہیں جو شیخ اقرام اور دوسرے شہروں میں کبھی اس جماعت کو کبھی کا لاؤ موجود ہے ان کو پکڑے یہ ہمارا مطالبہ ہے یہ حال ہے اور نیشنل ایکشن پلان موجود ہے نیشنل ایکشن پلان کے مطابق جو تنظیمیں بھی ٹی ایل پی کے علاوہ میں بول دیتا ہوں ٹی ایل پی کے علاوہ بھی جو تنظیمیں یہاں پر ہیٹ تعملی اور پولیسی بنائی جائے میں نے اپنے ابتدائی گفتگو میں یہ کہا تھا ہم اس بات کی وقالت کرتے ہیں کہ ہر کسی کے مذہبی کتاب پاک کتاب اور جو پاک شخصیات ان کا احترام ہونا چاہیے اگر کسی کے خلاف آپ کو کوئی ثبوت ہے تو اس کو عدالت پر لے جائے لیکن یہ جو سلسلہ ہے نا کہ اپنی کوئی دشمنی نبھانے کے لیے یا کوئی مفادات کے لیے آپ انظام لگاتے اور پھر اس طرح سے موپ وائلنس کرتے ہیں اس کو روکنے کے لیے ریاست بنائیں بتائیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ ہمیں بتایا جائے اور پولیسی بنائیں پاکستانی سمال سے مذہبی ادم بردار سے انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے شدد پسند تنظیموں کے خلاف فیستہ کنکاروائی کی جائے نصاب تبدیل کر کے رواداری اور مبنی مضمون شامل کیے جائیں نیز سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ کے پلیٹ فارم پر جاری نفرت تنگیزی کو رکا جائے اور آخر میں اس اہد کے ساتھ کہ ہم سب مل کر ہمارا مذہب کوئی بھی ہے ہماری قوم کوئی بھی ہے ہماری ذات کوئی بھی ہے ہم مرد ہیں عورت ہیں کوئی ٹرانس جنڈر ہے آپ کسی بھی سوگے کے رہنے والے لوگ ہیں ہم اس بات کا اہد کرتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اسی میں ممکن ہے کہ یہ انتہا پسندی اور شدت پسندی پاکستان سے ستم ہو یہ آپ کی اکانومی اسی سے جڑی ہوئی ہے کون آئے گا انویسمنٹ لے کے پاکستان جب یہاں پا اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ میں کیلئے ہم اپنی جدو جہد جو ہے وہ مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ ہم اپنی جدو جہد جاری رکھیں گے اور میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیے پاکستان آپ شکریہ